بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فوڈ سیکرٹس وید منظہ وکار آپ سب ہی دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں جی تو ویورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں گرمیوں کی بہت ہی سپیشل صرف پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی تو میں آج بنا رہی ہوں توا فرائی بینگن جس کو صرف ہم پانچ منٹ میں بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی بنیں گی تو یہاں پر میں نے لئے ہیں دو عدد بینگن گولد بینگن میں لے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں لمبے والے بینگن بھی لے سکتے ہیں دو یا تین عدد آپ کو بینگن چاہیے اور آپ نے اس طرح اس کو گولد سلائسز میں کٹ کار لینا ہے چھلکہ آپ نے بالکل بھی نہیں اتارنا یہ ریسپی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ اس کے آگے بینگن کا بھرتا بھی بھول جائیں گے اور آپ کو گوشت کی بنی ہوئی ریسپی بھی اچھی نہیں لگے گی میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک نمک کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور جو بینگن کے سلائسز ہم نے کٹ کی ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بینگن ایک تو کالے نہیں پڑیں گے دوسرے نمک کا فلیور ان میں آ جائے گا دوسری طرف میں نے ایک بول میں لیے ہیں تھری ٹیبل سپون بیسن کے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مچ پی سی ہوئی تھوڑا سا ڈال دیں گے حلدی پاودر اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی چھٹکی بھر اجوائن اجوائن بھی آپ نے ضرور ڈالنی ہے اور وان ٹیبل سپون کے جتنی ہم اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی یہ ہم نے ڈرائی مکسچر بنانے آپ نے اس کو بلکل بھی گھولنا نہیں ہے یعنی کہ پانی نہیں اس میں شامل کرنا تو یہ ہمارا تیار ہو چکے اب ہم بینگن کو بنانا شروع کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک بینگن کا سلائس اٹھانے اس طرح پانی میں سے اور جو ہم نے ڈرائی بیٹر بنائے اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح کوٹ کر لینا ہے بلکل میری طرح آپ نے یہ ساری ریسپی فالو کرنی ہے آپ نے یہاں پر پکوڑوں کی طرح بیٹر کو گھولنا نہیں ہے تو یہ سارے ہم ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اس طرح کوٹ کر کے تو پانچ منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان میں بینگن میں کیونکہ مہسچر موجود تھا اس وجہ سے بینگن کا بیٹر بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب ہم ان کو طوے پہ فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے طوے پہ صرف ڈالا ہے وان ٹیبل سپون کوکنگ آئل زیادہ آپ نے آئل نہیں ڈالنا کیونکہ ہم یہ پکوڑے نہیں بنا رہے ہم طوہ فرائی بینگن بنا رہے ہیں اب آپ نے ایک ایک بینگن کا سلائس اٹھانے اور اس کو طوے پہ رکھتے جانے یہ ریسپی اتنی آسان ہے اس کو بنانا کہ بگنرز بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اور جنہوں نے کبھی کوکنگ نہیں کی ورکنگ لیڈیز ہیں یا بچیاں ہیں جو کالیج یونیورسٹی میں جاتی ہیں وہ بھی اس ریسپی کو بہت ہی ایزیلی بنا سکتی ہیں اور یہ اتنی مزے کی بنے گی سر بھی اس کو کیسے کرنے وہ آپ نے ضرور دیکھنے اور گرمی کے موسم میں اس طرح کی مزے کی اور آسان جھٹ پٹ بننے والی ریسپی اگر آپ کو مل جائے تو مزہ آ جاتے ہیں تو جی یہاں پر آپ نے تین سے چار منٹ کے بعد بینگن کو ٹرن کرنے خوبصورت سا گولڈن کلر دینے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ جو بینگن کے سلائسیز ہیں یہ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں باہر سے یہ کرسپی ہیں اور اندر سے بالکل سافٹ تو جی ماشاءاللہ صرف پانچ منٹ میں ہماری یہ ریسپی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو میں قریب سے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے میرے کہنے پر آپ نے یہ ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو خود بھی بہت پسند آئے گی اور آپ جس کو کھلائیں گے ان کو بھی بہت پسند آئے گی سر میں نے اس کو کیا ہے ٹمارٹر کے سلائسیز کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ لیمن کے ساتھ اور اس کے ساتھ تھوڑے سے پودینے کے پتے بھی آپ ڈال سکتی ہیں چاہے تو ساتھ میں سیمپل دہی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ تندور کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگے گی جی تو چاہے تو آپ ان کو وائل رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بس ساتھ میں آپ دہی کا رائطہ بنا لیں تو جی بنائیں اور انجائے کریں امید ہے آپ کو ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ